موسیقی دس دن کے بعد سلیم صاحب کیا کرے ہم میں تو خیر نوجوان ہوں بزرگوں پہ کمبلنٹ کر دیئے یہ ان کے ناخلاقی ہے بداخلاقی ہے انہوں نہیں کرنا چاہیے آج بھی جب اعلان کرے ہیں آپ تو آج پانچ سے چھ سو مردے جنازے نکل کے حیدر آباد میں مگر وہاں خبرستان بنانے کا خبرستان کا راستہ کوئی کام نہیں ہوا ہے ہماری یہی ریکویسٹی گورنمنٹ سے بھی اور سلیم صاحب سے بھی کہ فوراں وہاں کام شروع کرو ہمارے میں جو کیس کرے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایلی آبی بھی نہیں آتے اب ہم کو پولیسے مولا ہے کوئی غم کی بات نہیں ہے یہ تو تالمیل چلتا رہتا پولیس کا ہمارا ہم جس پولیشن کو آئے ہمارے انکسپیکٹر بالاپور صاحب کا شکر آدھا کرتا ہوں میں انہوں اچھا کام کرے سپورٹ کرے ہمارے کو تمام میڈیا والے خواہیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہماری آواز وہاں تک پہنچا رہا ہے جائے جائے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو برادران اسلام آپ تمام اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ باویس جون کو جناب محمد سلیم چیرمن ریاستی وغبورٹ پہلی شریف کے دامن میں میڈیا کے سامنے مسلمانوں کے خبرستان کے لیے دس اکر زمین کا اعلان کیا تھا اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور آل انڈیا سنی علماء بورٹ اور ٹی ڈی پی کے جانب سے چوبیس جون کو ہم اس مقام کا دورہ کیے اور وہاں پر چند سوالات ہم نے جو ہنا چیرمن صاحب سے دریافت کی کہ چھ سال پہلے بھی ایک دس اکر زمین کو خبرستان کے لیے دینے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن آج تک اس خبرستان کا وجود نہیں ہے اور پھر چھ سال کے بعد میں اور ایک زمین بتائی جائے رہی ہے تو اس کی اصل کیا ہے اور مسلمانوں کے جو تکالیف جو مسائب ہو رہے ہیں اور مہیتوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تمام شہریان بلکہ تلنگانہ کے عوام بہت خوبی واقف ہے آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور آل انڈیا سنی علماء بورٹ وغ بورٹ سے یہ سوال کیا تھا کہ آیا کیا یہ زمین وف لینڈ ہے یا گورنمنٹ لینڈ ہے اور اس کا جو ہنا آپ کے پاس گزٹ کیا ہے سروے نمبر کیا ہے اور رینیو کا جو ہنا کیا لیٹر ہے آپ کے پاس اور بازوں میں جو ہنا ڈیفنس ہے اور اس کے جانب سے آپ یعنیوں سے حاصل کی ہیں یا نہیں ہیں یہ سوالات ہمارے سلیم صاحب کو گھنا گزرے اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمیشہ اعلانات کرتے جا رہے ہیں لیکن آپ کا کوئی اعلان ابھی تک پورا نہیں ہوا پانچ سزار روپے غریب میتوں کو دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور لاوارس ہونے کی شرط لگا دی گئی ہے اور خبرستانوں میں میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے شوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ کہا گیا کہ کسی خبرستان میں کوئی جو نہ زمین کی خیمت نہیں لی جائے گی ہے سلیم صاحب کا اعلان ہے تو ہم یہ ان سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ آج بھی کئی خبرستانوں میں زمین کی خیمت لی جا رہی ہے اور میں کل کا واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں میر کا دائرہ دائرہ میر مومین جو راس وغبوٹ کی نگرانی میں کام کر رہا ہے وہاں پر ایک خبر کی خیمت سات ہزار روپے لی جا رہی ہے اور میں اس کا مرہوم کے لڑکے کا ویڈیو بھی ورل ہوا ہے اس کا ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں اب سوال یہ ہے ہم سلیم صاحب سے یہی جاننا چاہے کہ آپ جو اعلانات کر رہے ہیں اس کی کچھ اصل بھی ہے یا نہیں ہے کیا عوام مسلمانوں کو صرف گمراہ کرنا آپ کا کام ہے کہ مسلمانوں سے صرف وعدہ کرنا اور اس کو پسے پوچھ دال دینا یہی آپ کا وطیرہ ہے جب ہم ان سے یہ سوال کیے تو چیئرمن سلیم صاحب نے اپنی اصلیت کو ظاہر کرتے ہوئے اوچھا حربہ استعمال کیا اور ہمارے خلاف ایک نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن آج ہم کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کہ آج یہاں پر بالاپور پی ایس میں سلیم صاحب کی جانب سے چیئرمن کی جانب سے میں حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین صدر آل انڈیا صوفی علمہ کونسر اور مولانا سید حامد حسنگ شتاری صاحب آل انڈیا سنی علماء ووڑ اور جناب محمد سلیم احمد صاحب ہم تینوں کے خلاف چیئرمن سلیم صاحب کے جانب سے یہاں پر ہمارے لئے کیس بک کیا گیا ہے کیس بھی یہ سوال پوچھنے پر کیا گیا ہے آپ کے پر ہم یہ سوالات جب ان سے دریافت کیے کہ بھئی چھ سال پہلے کا خبرستان کہا ہے اور اب کا خبرستان یہ جو ہنا مسلمانوں کے لئے ہونے کے لئے کیا اس کے جو ہنا اتھارٹی ہے کیا اس کی گارنٹی ہے ہم یہ سوال کیے اور اس کے بعد اب ہمارے خلاف جو کیس بک کیا گیا ہے اس میں یہ کہاں دا رہا ہے کہ ہم چیئرمن صاحب کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو ہمارے ایک ایک لفظ میڈیا میں محفوظ ہے ایک ایک جملہ ہم میڈیا کے سامنے کہے ہیں اور وہ میڈیا میں محفوظ ہے نازیبہ الفاظ کس کو کہتے ہیں اب سلیم صاحب کی اہلیت پر جو نہ یہ سوال اٹھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے اہل ہیں کہ نازیبہ الفاظ کس کو کہتے ہیں اور زیبہ الفاظ کس کو کہا جاتا ہے کیا عوام کو اور مسلمانوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ سلیم صاحب جو بھی اعلان کرے وہ سر نیچے کر کے ہم جو نہ سن لیتے جائیں ان سے سوال بھی نہ کریں اور مسلمانوں کی تکلیف وغبوٹ کے جانب سے جو دھوکے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں ہم کوئی پوچھنے کا حق نہیں ہے ہم یہ آواد اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف یہ اوچھی حرکت کرتے ہوئے ہم تینوں کے خلاف یہاں پر کیس بک کیا گیا ہے اور ہم نے وہ نوٹس حاصل کر لی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا معخول جواب دیں گے اور اس کا جو نہ خانونی لڑائی ہم برابر لڑیں گے اور انشاءاللہ جب تک وغبوٹ اپنے روئے کو تبدیل نہیں کرے گا اور مسلمانوں کے خاص طور پر میتوں کے تعلق سے جو وغبوٹ کا روئیہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ہماری آواز آپ کے روئیہ کو بدلنے کے لیے ہے آپ سے ہماری کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے بلکہ وغبوٹ کے خانون کے تحت مسلمانوں کی میتوں کی تجسین کی ذمہ داری وغبوٹ پر آئید ہوتی ہے اور کئی جو نہ متعلیان ایسے ہیں اب بتائیں آپ وغبوٹ کی تحویل کے خبرستان میں سات ہزار روپے لیے جا رہے ہیں تو دوسرے خبرستانوں میں کتنے لیے جا رہے ہوں گے آپ لوگ تحقیق کیجئے اس سے میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خبرستانوں کا دورہ کیجئے وہاں پر جو تتفین کر رہے ہیں ان کے لواحقین سے آپ پوچھئے آپ کہ کتنی رقم لیے جا رہی ہے خدا نہیں کہ رقم پانچ ہزار چھزار روپے لیے جا رہے ہیں اور جو نہ کئی ایسے معاملات ہیں ہم اس کے لیے آواز اٹھائے ہیں الحمدللہ ہم یہاں پر پی ایس میں آئے ہم تینوں بھی آئے ہیں نوٹس لیے ہیں اور اس کا ماخل جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم معظم ناظرین اکرام اور حیدر آباد کے وہ محبان جو وقت جعدادوں کے تحفظ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو خبرستانوں کی حفاظت کے لیے بیڑا اٹھا ہے میں خصوصاً ان سے مقاطب ہوں آپ کی اطلاع کے لیے ابھی ہمارے صوفی مولانا خیر الدین صاحب نے جو ہے سلیم صاحب کی اس عوجی حرکت پر جو ہے اظہار کیا ہے انہوں نے ہمارے خلاف ایک ایف آئی آر بک کرایا اور وہ ایف آئی آر جو ہے فارٹی ونے سی آر پی کے تحت ہمیں بک کیا گیا ہے اور ہم گھبرانے والے نہیں ہیں ہم جو ہے ایف آئی آر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے فیلٹی لانگویج اسٹیمال کی گئی ہمارے سلیم صاحب اتنے خابل آدمی ہیں وہ اللیٹلیٹ ہے ہم پہلے سے بول رہے ہیں اور اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو کونسی انیورسٹی کا ان کے پاس صداقت نامہ ہے وہ کونسا سارٹیفیکیٹ ہوئے بتا دیجئے ہم تو ان کو مسلمہ جاہل خوم سمجھ رہے ہیں سمجھے آپ جب خوم پہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کا نظام ہے جاہلوں کو مسلط کر دیتا ہے ہمارے آمال کی وجہ سے سلیم صاحب مسلط ہوئے ہیں اور سلیم صاحب جو ہے ہاتھاں پاوہ پڑھ کے یہ ہر سیاسی جماعت کے خائدین کے گود میں پڑھ کے اور ہر سیاسی لیڈر کو سلام کر کے زندہ رہنے کے خائل ہیں وہ جو دھندہ کرتے ہیں ہم ان کی دھندے سے بھی واقف ہیں ان کی روزانہ آمدنی سے بھی واقف ہیں اور جو ہے الویزان کے تحت ان کے کیا کاروبار ہوتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں لیکن وہ ہماری زبان مت کھلائی ہے ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار عدے پہ ہیں آپ کم سے کم مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیجئے آپ خالی آسمان بتا کے یہ کہہ دیئے کہ وقف جادہ دے آپ خالی گزرٹ بتا دے رہے آپ جو ہے نوابجکشن نہیں بتا سکتے آپ سروے نمبر نہیں بتا سکتے آپ جو ہے حدود ارواں نہیں بتا سکتے آپ نقشہ نہیں بتا سکتے آپ کوئی پروگرام چاکوٹ کیے ہیں وہ نہیں بیان کر سکتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جھوٹوں کی محفیل میں بچ جائیے اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ جھوٹوں کے سردار ہیں تو آپ کو برانے ماننا چاہیے ایک گروپ ہے شہر میں جو جھوٹ بولتا ہے ان کو معلوم ہے جس دن سج بولے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم جو چاہتے ہیں کہ آپ جھوٹوں کے گروپ سے نکل جائیے ورنہ آپ بھی جھوٹوں کے سرداروں میں ایک سردار ہوں گے اور آپ کا بھی نام جو آئیں گا سردار کا نام حیدر آباد میں بڑا مشہور رہا ہے لیکن آپ کم سے کم جھوٹوں کے سردار مت بنیجے